میڈن گجراملہ کے ساتھ آج ہم لوگ موجود ہیں گجراملہ کے ایک نماہی گوکلہ جدار سنگھ میں جہاں ہم لوگ آج ان سے وہ تمام انفرمیشن لیں گے جو گھروں میں یا کسی شیٹ کے لیے یا کسی بھی انڈسٹری یا فیکٹری کے اندر یوز ہونے والی تیار شتیں گارڈرز اور اس کے علاوہ جو جو پروڈکٹس ان کے بنتی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے بھی اور اس کے بارے میں جانیں گے ذکر بھی کیسے آپ ٹھیک ہیں سر پہلے تو یہ بتائیں گے ذکر الہی سوری الہی بیلڈرز میں کون کونزی پروڈکشن ہوتی ہے الہی بیلڈرز میں ہمارے پاس تمام سائز کے گارڈر اویلیبل ہیں جس میں آپ کا بیسک سائز ہویا ہے سات آٹھ فٹ سے روٹین میں شروع ہو جاتا ہے اور پنتالیس فٹ کا مارے پاس سنگل سپین میں گارڈر اویلیبل ہے جس میں ہم سیکشن کی نوانا ہے چاہے ہیں تو چھار دہس پانچ تیرہ پانچ چودہ چھے پندرہ ساتھ اٹھارہ اور آٹھ اٹھکیس کے ہمارے پاس سیکشن اویلیبل ہیں بیسکلی تیار چھت جو ہے نا یہ ایک آپ کا لینٹر کا ایزی اور سمجھنے کی ٹائم سیونگ متبادل ہے پیسوں میں بھی آپ کو کم پڑ جاتا ہے سستہ پڑ جاتا ہے تیار چھت کی کاؤس بجتی ہے تیار چھت میں تیاری جوانا وہ ساری فیکٹری کی ہے جس بھی بندے سے آپ نے کام کروانا اس کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری لینٹر میں آپ کو جوانا ساری کے سارا میٹریل ٹھیکے دار ڈیوٹی دینی پڑتی ہے تیار چھت میں آپ کو سب سے پہلے تو ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا یہ آج کل تو سب سپین میں ویلے بل ہے ہمارے پاس سمجھنے کے جی ریز ڈینچل کے لیے بھی ویلے بل ہے کمرشل کے لیے ویلے بل ہے اور بھی مختلف رائیس مل اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جہاں میں میں ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ ڈیوٹی نہیں دینی پڑتی یہ جو چھتیں ہیں اگر کوئی آپ سے یا کسی بھی جگہ سے اکتیار چھتیں کر لیتا تو آپ ہجا کے ان کو انسٹال کرتے ہیں جی جی ہمارے پاس موسٹی تو لوکل لوکیلٹی میں ہمارے گجناوالا حافظ آباد کاموں کی مرید کے امن آباد جو ہمارے ریچے بلے رہی ہیں راؤنڈ ففٹی سکسٹی کلومیٹر تک تو ہم خود ڈیلیوری دیتے ہیں اور خود چڑھا آگے دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دوسری شہر سے ہم سے گرابتہ کرتے ہیں اگر تو ان کے کام کا کو حجم اتنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے فیزیبل ہو جاتا ہے وہاں پیجار کے کام کرنے گا آفٹر سیل سرویس دیتے ہیں آپ کو فری بیفور پرچیز بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں اور آفٹر سیل بھی آپ کو کنسلٹنسی دیتے ہیں فری کنسلٹنسی دیتے ہیں آپ کو آن کال دیتے ہیں ملکہ اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کر کے فون کے اوپر آپ کو اپنی بتاتا ہے کہ اتنا ایریا ہے ہمیں اس کے لیے آپ پوری کنسلٹنسی سے دیں گے جی بلکل ہمیں ہمارے دیئے گے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے آفٹر سکتے ہیں اس پہ آپ کو پروپر رہنمائی دی جائے گی آپ سے کچھ پوچھے جائیں گے بیسک بیسک جو کہ جنرل پیسٹنسی دی جائے گی آپ کو ایک اسٹی میٹیڈ ویلیو بتا دی جائے گی اس ویلیو سے اس ویلیو کے درمیان آپ کی چھت فائنل ہو سکتی ہے اگر تو آپ کو وہ سمجھ کے ٹھیک لگتا ہے تو ہمارا جو نمائندہ ہے وہ فیزیکلی بھی آگے چھت دیکھ سکتا ہے اگر آپ کو آپ کام کروانے میں انٹرسٹری رہا تو ہمارا نمائندہ آ جائے گا اگر ہم لوگ کسٹمر کی بات کریں کنسیومر کی بات کریں یا ڈسٹریبیوٹر یا کوئی بھی جب وہ ہریداری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کن چیزوں کو اس کو دیکھنا چاہیے جب اصل میں تو ہر بندہ فیکٹری تک نہیں آتا لوگ تو جاتے ہیں دکانوں پر جیسے تیار چھتوں کی دکانیں بنی ہوتی ہیں کافی جگہ پہ وہاں جاتے ہیں تو وہ کیا ان سے ڈیمارڈ ان کو کرنی چاہیے جس پہ ایک مضبوط اور اچھی چھت لے کے آسکے بیسک دیکھیں آپ جب گارڈر بغیرہ تو دیکھیں آپ گارڈر سائب کہیں بھی لینے جاتے ہیں آپ اپنی دیکھیں آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں چیزیں آپ کو پہلے پروسیجور کا تو پتہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ بیسک دیکھیں گے تو گارڈروں میں آپ جیسے کہ آپ یہ ہمارا سٹوک لگا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کی جو فنیشنگ ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے گارڈر جو ہے وہ سارا ایک ڈال ہو اس کے اندر رنگ مختلف نہ ہو مارکٹ میں کچھ لوگ سب سٹینڈر پروڈکشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے گارڈر کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اس میں سیمنٹ کے روشو برابر نہیں ہوتی ہے گارڈر میں آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا ٹاپ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں جی اوپر سے برابر ہو سائیڈیں وغیرہ ٹھیک ہوں بیچ میں کوئی ایسے آپ کو بجرینہ نظر آرہی ہو ہم سکتے ہیں جی ایسے میں ہیں کرتے ہیں تم فنشان اور اوپر سے ٹاپ آ replacing گارڈر میں اس سلام عروم میں دیکھنا ہے اس کناریاں دیکھنا ہے آپ نے ایک کناریاں سائیڈ سے برابر ہوں اور اس کی باگ دیکھنا ہے کہ باگ ایک لیول میں ہو باگ ترچی آڑی ترچی نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو گارڈرز ہیں وہ ٹوٹے ہیں اچھا اور اس کے بعد جو آپ کی یہ باؤنڈری وال والی جو ہے آپ کو پروڈ کرتے ہیں باؤنڈری وال میں ہم اس پر کسٹمر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں روٹین میں پانچ فوٹ ہائٹ چھے فوٹ ہائٹ اس کا ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے پانچ فوٹ ہائٹ چاہیے ہو تو اس کے لیے اس کے گارڈر اور جس طرح میں نے آپ کو چھت کا بتایا ہے کہ کاسٹ افیکٹیو بھی ہے اور آپ کا ٹائم سیونگ بھی ہے اسی طرح یہ باؤنڈری وال بھی جو ہے نا یہ کاسٹ افیکٹیو اور ٹائم سیونگ بھی ہے جس کے لیے آپ کو سمپل سے مثال دیتے ہیں کہ جس طرح آپ ہاؤسنگ سوسائیٹیز دیکھتے ہیں بہت 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 بڑے اریاز لیتے ہیں ان کی تقریبا تو ان کی تقریبا ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں آپ کو شازو ناظری کوئی انٹ کی چنائی نظر آئے گی ساری یہی باؤنڈری نظر آئے گی اس کی ایک تو یہ فائدہ ہے کہ یہ انسٹالیشن جلدی ہو جاتی ہے دوسری کاسٹ افیکٹیو ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ کل کو آپ کو کوئی موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ مووی بھی ہے چھت بھی مووی بل ہے اور ہماری جو باؤنڈری وال ہے یہ بھی کل کو ریوزے بل ہے مووی بل یعنی آپ کی حریدی آپ کی طرف سے حریدی گئی پروڈٹ کی لائف ٹائم آپ اس کا سرویس آفر سرویس بھی دیتے ہیں اور کنسلڈنسی بھی دیتے ہیں جی بلکل ہم اپنے تو سر اب جیسے تھوڑا تھام پروڈکشن کے بارے میں کر بتائیں جیسے کہ یہ ابھی جو یونٹ آپ کا یہاں پہ کیا یہ جال پڑے ہوئے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں اور اس سے کیا دوسری جو جال بنتے ہیں ان میں اس میں کیا فرقاتا ہے دیکھیں سر یہ جو ہمارے پاس جو بیسک مارکٹ میں جال چالتا ہے وہ چالتا ہے نارمل سٹیل کا یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے سارے جال ایک لائن میں جوڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ یہ جال بن رہے تھے جال یہ ہاتھ سے نہیں بنے ہوئے یہ ہاتھ سے نہیں بنے ہوئے یہ سپارٹ ویلڈنگ ہوئی ہے اس سے کوئی اس مضبوطی میں بھی فرق آتا ہے جی بلکل اس سے مضبوطی میں فرق آتا ہے اس کی مضبوطی کے علاوہ اس میں ایک تو اس کے سٹرکچر میں فرق ہے جیسے آپ اس کو دیکھیں گے نا تو نارمل آپ کوئی بھی ہاتھ کی بنیوی جالی ہے کسی بھی جگہ پر دیکھیں گے نا سلاب کی جالی کو تو اس کا یہ سینٹر جو کراس ہے نا یا سینٹر جو یہ لیپ ہے یہ فل کراس نہیں ہوگی یہ جوڑی نہیں ہوگی یہ ویلڈ ہے یہ ہاتھ والی چیز آپ موک کر سکتے ہیں یہ موک نہیں کر سکتے ایک تو یہ پوری ہے جس کی وجہ سے یہ پوری سلاب ایک ایسے آپ اس کو پکڑ کے نیچے پھینکیں گے تو یہ کھلے گی نہیں اپنی جگہ پر آجائے گی اور اس کے علاوہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس نے اس کو پکڑا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ سایڈ سے دیکھ سکیں گے تو سایڈ بھی جو اس کی ہے یہ اوبر لائپ ہوئی ہوئی ہے موسٹی آپ کی سلاب دیکھے گے تو یہاں سے سنٹر کناری سے یہ جوائنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بریک ہوتی ہے آپ کی اچھو لوڈ نہیں لے سکتی اور سیکنڈ آپ کی جو ہے یہ سنٹر سے جو اس کے ویک پوائنٹ ہوتا ہے سنٹر سے سلاب آپ کی بیٹھتی ہے یہ ڈبل کروس ہونے کی وجہ سے ڈبل لائپ ہونے کی وجہ سے یہ سنٹر سے بھی نہیں ٹوٹتی اور یہ سائیڈ سے بھی نہیں ٹوٹتی اس میں ایک تو یہ ہمارا سمجھنے کے سٹیل بھی تھوڑا سا روٹین سے زیادہ لگتا ہے لیکن اس سے یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ گاہ کی ساٹیسفیکشن زیادہ جاتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے خوزانہ خواستہ کل کو آپ کا کسی وجہ سے کوئی ایکسٹرالوڈ آپ سے کوئی ایکسیڈنٹلی ڈال جاتا ہے تو ایکسیڈنٹل جو ہے نا ایکسیڈنٹل سیفٹی ہے اس کے انتر آپ کی یہ چیز کو ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی نہیں جو ہلکی کوالٹی والی سلاپیں ہیں اس سے اس کی 50% زیادہ کے پیسٹی ہے سر ہلکی کوالٹی جیسے آپ اچھی کوالٹی بھی سلاپ دیکھیں ہاتھ کی جو جالی ہوتی ہے اس کی وجہ آپ کو بتاہ رہے ہیں ہاتھ کی جالی ہے اس کے انتراز میں مشینری والی 50% زیادہ کے پیسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ذکر میں یہاں پہ جیسا کہ ہمیں نظر آرہی ہے اس کی بھرواہی ہو رہی ہے سلاپوں کی سامنے یہ سارا آپ کا گارڈر کا سٹاک بنایا ہے اور جو جنہوں نے جو لوگ اپنا کوئی بھی شیڈ بنانا چاہتے ہیں یا عمومن جسے جو دیرہ بنانا جاتا ہے وہ بھی آپ سے کنٹیکٹ کر سکتا ہے کوئی شیڈ بنانے جاتے ہیں وہ بھی کنٹیکٹ کر سکتا ہے انڈ کنزیومر بھی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتا ہے جی بلکل ہم ہر طرح کے کسٹمر کو کیٹر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیڈ ان کی جیسے ہمارے پاس کمرشل کلائنٹس میں ہمارے پاس شیڈ کے کنٹرول شیڈ کی کیوریز آتی ہیں آپ کی ڈیریز کی کیوریز آتی ہیں آپ کی یہ جو میٹ فارم ہوتے ہیں گوڈ فارم ہوتے ہیں ان کی کیوریز آتی ہیں اور ڈومیسٹک میں ہمارے پاس دکانوں کا ہم کام کرتے ہیں آپ کے ریزیڈنچل گھر کے چھوٹے موٹے کمنوں کا کام کر لیتے ہیں آپ کی اور کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے کچھ چھوٹے موڈے فیکٹریوں کے گودام ہوتے ہیں آپ کے کچھ ویسے لوگ کچھ سٹیل کی مارکٹ میں لوگ ہم سے گوداموں کا کام کرواتے ہیں ہر طرح کے مطلب ہم کوئی اینڈ کنزیومر بھی اگر ہے تو وہ نیچے جو ان کے فیکٹری کے نمبرز آ رہے ہیں میں منشن کر دوں گا تو وہاں بے کونٹیکٹ کر کے آپ سے کنسلٹنسی بھی دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سروسیز کسی کو چاہیے ہو گھر کی تمیر کے لیے کسی شڑ کی تمیر کے لیے ڈیرے کی آفیس کی گودام کی کسی قسم کی کوئی ہو پروڈکشن سے لے کر انسٹالیشن تک ساری آپ اس کو سروسیز دے سکتے ہیں جی بلکل ہم اپنی تیارشات کے حوالے سے سارا ان کو کمپلیٹ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہم سے تو لوگ روٹین میں کنسلٹنسی میں یہ بھی پوچھ رہتے ہیں کہ ہم ان کو ان کے حساب سے بھی کئی دفعہ ڈیزائن کر دیتے ہیں جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو سپین وہ ہم سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ان کے بجٹ وائز بھی دیکھیں کئی لوگ شروع کر رہے ہیں تو ان کو بجٹ وائز بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے آپ کو اس پین کی بنائیں گے تو یہ کسٹ کرے گی اس پین کی بنائیں گے تو ایسے کسٹ کرے گی یا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کنزیومر کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ مارکٹ میں نہیں مل رہی ہوتی تو ہم میٹو آرڈر بھی بنا دیتے ہیں جی تو آج ہم لوگ مجود ہے جی الہی بلڈرز پر یہاں پر ان کے نمبر میں نیچے منشن کر دوں گا اور جیسا کہ ذکر بھائی نے بتایا بھی کہ آپ جب بھی کبھی اس طرح کی کوئی پروڈکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں جس میں تیار چھتیں گارڈرز ہوں اس کے علاوہ بونڈری والد کی ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو فیکٹری ویزرز ضرور کرنا چاہیے آپ کہیں سے بھی ہریداری کریں لیکن آپ اپنی جو ہے وہ قوالٹی اپنی مضبوطی جو آپ جس کے آپ پیسے ہرج کر رہے ہیں اس کو میک شور کر لیا کریں کہ بھائی آپ جو پیسے ہرج کریں اس کے مطابق اس کے اکورڈنگ ہی آپ کو چیز مل رہی ہے کی نہیں مل رہی الہی بلڈر سے آپ کو ان کی نہ صرف فری کنسلٹنسی ملے گی یہاں پر آپ کو ان کی پروڈکشن بھی مل جائے گی اور یہ آپ کو انسٹالیشن تک کی سرویسز بھی دیتے ہیں نیچے ان کے نمبرز آ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ فون کر کے کسی قسم کی انکوائری بھی کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا ہے